آج ہم بلو بیری کیک بنائیں گے وہ بھی ہوم میٹ پری مکس کے ساتھ کیونکہ پری مکس کے ساتھ کیک بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور بہت ہی سمپل سا ہم اس میں ڈیزائن بھی دیں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں اس ٹیسٹی اور آسان سے کیک کو ہم نے کیسے بنایا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں ہم نے ونیلہ پری مکس کے ساتھ کیک سپونج بنا کر تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں تین لیئر میں بھی اسے کٹ کر کر رکھ لیا ہے اور اسے ہم نے ہوم میٹ پری مکس کے ساتھ ہی بنایا ہے جس کی ویڈیو کچھ دن پہلے میں آپ کو دے چکی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کتنا سوفٹ جالی دار ہمارا سپونج بن کر تیار ہوا ہے تو چلیئے اس کی ہم آئسنگ کر لیتے ہیں تو یہاں ہم ایک باول لیں گے اس میں ہم ایک کپ ڈالیں گے ویبنگ کریم یہ چیلڈ ہے اسے ڈال دیں گے اور اسے ہمیں ویب کر لینا ہے اور اسے ہمیں جب تک ویب کرنا ہے جب تک اچھی طرح سے اس میں سٹیپکس نہیں آ جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمیں اسے ویب کر لینا ہے اس میں سٹیپکس آ گئے ہیں اب اس میں ہم بلو کلر ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ویب کریں گے تو اب یہاں ہمیں کلر ڈارک نہیں لیا ہے تھوڑا لائٹی کلر لیں گے اب یہاں ہم نے کیک بورڈ لیا ہے اب اس میں ہم ہمارے کیک کی لیئر کو سیٹ کریں گے سب سے نیچے والی لیئر ہے یہ اور اس کے اوپر ہم شگر سیرپ ڈالیں گے اور شگر سیرپ کے ساتھ میں میں نے بلو بیری کرش بھی اس میں ڈال دیا ہے اب اچھی طرح سے ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کے اوپر ہم لگائیں گے کریم اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم سیکنڈ لیئر رکھیں گے ہمارے کیک کی اور اس میں بھی اچھی طرح سے ہم شگر سیرپ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے کریم سپریٹ کریں گے اچھی طرح سے کریم کو سپریٹ کرنے کے بعد اب ہم تھائٹ لیئر بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی شگر سیرپ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے شگر سیرپ ڈالتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے ہم کریم سے کوٹ کر دیں گے اور سب طرف میں اچھی طرح سے ہم کریم لگاتے ہوئے اسے کوٹ کریں گے اور کیک میں اچھی سی فنیشنگ دے دیں گے ہم اور فنیشنگ دینے کے لئے آپ اس میں کارڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں نائف کا بھی کر سکتے ہیں سکریپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیز گھر پر اوالیبل ہو ایزیلی آپ اسی کا استعمال کر کے اچھی سی فنیشنگ دے سکتے ہیں تو یہاں ہم نے کیک میں اچھی طرح سے فنیشنگ دے دی ہے تو اب ہم اس کو اوپر ڈیزائن دیں گے تو یہاں جو کریم بچی ہوئی ہے نا اس میں ہم تھوڑا سا کلر اور ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا دارک سا کلر آئے اس میں بہت زیادہ مکس بھی نہیں کریں گے تھوڑا وائٹ اینڈ بلو آئے گا کلر تو بہت اچھے لگیں گے اس کے فلار تو پائپنگ بیگ میں ہم نے کریم کو ڈال دیا ہے اب ہم سمپل سا ڈیزائن دیں گے تو سب سے پہلے ہم بورڈر بنائیں گے بلکل سمپل سا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سمپل سا ہمارا بورڈر دکھائی دے رہا ہے کتنا اچھا لک آ رہا ہے اور اس طرح سے ہم سمپل سا ڈیزائن اس طرح سے اوپر بھی دے دیں گے تو یہ اچھا دکھائی دے گا اور یہاں بھی ہم سمپل سا فلار بنائیں گے جو بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو فلار بنانے کے بعد یہاں جو بلو بیری کرش ہے نا ہمارے پاس اسے ہم اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے بیچ میں اچھا دکھائی دے رہا ہے اب ایک ایک فلار پہ ہم بلو بیری رکھتے جائیں گے تو کتنا اچھا اور کتنا ٹیمٹنگ ہمارا یہاں بلو بیری کیک دکھائی دے رہا ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے اس طرح سے کیک بنانا اگر آپ اپنے گھر پر پری مکس بنا کر رکھتے ہیں تو کیک بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی فلیور دے کے آپ ٹیسٹی کیک بنا سکتے ہیں اور ہوم میڈ ونیلا پری مکس کی ویڈیو میں آپ کو دے چکی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا ہمارا اس طرح سے بلو بیری کیک بن کر تیار ہوا ہے اور آپ نے دیکھا اسے بنانا بھی بہت آسان تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں ساتھی ریٹ کلر کا بٹن دبا کے سبسکرائب بھی کریں فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری بلو بیری کیک کی ریسپی کیسی لگی